اسلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو بہت بہت سلام ایک اور خوبصورت صبح کی ابتداء لیکن بہت شدید گرمی کے ساتھ بہت گرم موسم ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے رحیم یارخان بیسیکلی ایک سہرائی علاقہ ہے اور سہرائی میں موسم کیسا ہوتا ہے وہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ میں سے بہت ساری لوگ جانتے ہوں گے سہرائی میں گرمی کیسی ہوتی ہے بلکہ رحیم یارخان میں پرٹیکلرلی کتنی گرمی ہوتی ہے آج کا میکس ٹیمپریچر جانا ہے 47 اور 47 میں مجھے رہتے ہوئے بھی میں اپنی کنسٹرکشن سائٹ جا رہا ہوں جہاں پہ کام چل رہا ہے لیکن اگین میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مجھے حوصلہ آ جاتا ہے دیکھ کے جب مزدور مزدوریاں کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے بہت سے میں یہ سوچتا ہوں کہ میں تو بہت خوش نصیب ہوں میں تو صرف کڑا ہوں یا مجھے کہیں چھاؤں میں کوئی جگہ مل جاتی ہے تو میں وہاں جا کے کھڑا ہو جاتا ہوں مجھے جب پانی پینا ہوتا ہے میں پانی پی لیتا ہوں مجھے جب لیٹ نہ ہوتا ہے میں لیٹ جاتا ہوں لیکن وہ سلسل کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی کمیزیں بھیگی بھی ہوتی ہیں پسینے سے خیر زندگی کا حصہ ہے اور سب نے اپنا اپنا کردار عطا کرنا ہے میں اپنا کر رہا ہوں باقی اپنا کر رہے ہیں تو یہ زندگی کا حصہ ہی ہے باقی یہ کہ آج میں بھی اپنی پہلی پہلی فارم سائٹ پہ موجود ہوں اس وقت میں آج آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمارا دوسرا فارم جو میں نے سب سے پہلے لیا تھا اس کے بارے میں میں آپ کو آج بتاتا ہوں کچھ تھا میرا ماننا میری سٹیڈیز میں شورٹ اس پہ آپ کو بتاؤں گا ویسے تو بہت تفصیل سے اس پہ بات کی جا سکتی ہے کبھی سیپریٹلی کروں گا جو میرا نولیج ہے میں اس کے اراؤنڈ بات کر رہا ہوں میرا پریکٹیکل ابھی اتنا کچھ خاص نہیں ہے ہم کو ایک نہ ایک دن نیچر کی طرف دوبارہ آنا پڑے گا ہر وہ چیز جو نیچر سے دور ہو گئی ہیں ہماری جو چیزیں نیچر سے دور ہو گئی ہیں میں دھوک میں کھڑا وہ میں شام میں آ جاتا ہوں تو ہر وہ چیز جو آگے آ جائیں گے ہر وہ چیز جو کہ نیچر سے دور ہو گئی ہے اس نے اپنی اصل شکل کھو دیئے اس نے اپنی افادیت کھو دیئے اس کے فوائد قتم ہو گئے تو ہمیں کہیں نہ کہیں نیچر کی طرف دوبارہ واپس آنا پڑے گا تو میں بھیسوں سے سٹارٹ کروں گا یہ جو ہمارے لوکل نسلیں ہیں گائیوں کی بھیسوں کی اس میں تین چار نسلیں پائی جاتی ہیں بھیسوں کی تین چار نسلیں پائی جاتی ہیں گائیوں کی جو کہ بہت اچھے دودھ دیے جانے والے جانور سمجھے جاتے ہیں تو میں سٹارٹ لوں گا بھیسوں سے اور پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کو گائیں بھی اس میں ایڈ کرتے چلے ہیں اس کے بعد میں فیٹننگ کی طرف بھی کام کروں گا اس کے علاوہ میں گارڈ فارمنگ بھی کرنا چاہتا ہوں میں چکن فارمنگ بھی کرنا چاہتا ہوں تو میرے ذہن میں بہت ساری میں اس کے علاوہ بریڈنگ کی طرف جانا چاہتا ہوں بہت سارے برڈز ایسے ہیں جو کہ جن کی بہت بہت زیادہ مانگ ہے مارکیت میں ملک سے باہر تو میں چاہوں گا کہ میں کوئی ایسے سیٹ اپس مختلف تیار کروں آنے والے ٹائم میں جس میں let's say ہم ایسی بریڈنگ سٹارٹ کریں ایسے برڈز کی جو کہ نایاب ہیں پاکستان میں اور باہر جن کی بہت زیادہ مانگ ہے تو ایک بات اور سمجھنے کی بہت ضرورت ہے ہم ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنے ساتھ کروڑوں روپے لے کے بزنس سٹارٹنگ کرتے ہیں اور ہر بزنس پیسوں سے سٹارٹنگ کیا جاتا سمجھداری سے اور اکل سے سٹارٹ کیا جاتا ہے سوچ بچار کر کے پلاننگ کر کے اس پر ورکنگ کر کے اس کا ہوم ورک کر کے سٹارٹ کیا جاتا ہے ہر جگہ پیسے ہی سب کچھ نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ نے سمجھ گوش دیئے اس کو پلان کریں سوچیں سمجھیں ہوم ورک کریں اس کا اور پھر سٹارٹ لیجئے تو میں زیادہ ادھر ادھر کی بات کیے بغیر میں آپ کو سپیسیفکلی اگر فارمنگ کی بات کروں جس میں ڈیری فارمنگ یا لائیو سٹاک کی بات ہے تو آپ نے ایک بات کو ضرور مدد نظر رکھنا ہے کہ جب آپ سٹارٹ کر رہے ہیں بزنس تو آپ کے نزدیک دو چیزیں ہیں سب سے پہلے جو چیلنجز ہیں ایک آپ کو ایک جگہ چاہیے جہاں پہ آپ وہ کام کریں گے اور دوسرا آپ کو وہ جانور چاہیے جن کو آپ نے پالنا ہے تو میں اس بات کے حوالے سے آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ زیادہ انویسٹ بلڈنگ پر نہ کیجئے شروع میں بلڈنگ جتنی سادہ ہو جتنی ہوادار ہو جتنی کم سے کم اس پہ لاغت آئی ہو اتنی بہتر آپ کے پاس جو بھی سرمایہ موجود ہے آپ کوشش یہ کریں کہ وہ زیادہ سے زیادہ ان جانوروں پر لگے جو آپ نے پال لیں تاکہ آپ کا کام بڑھے آپ کو بلڈنگ نہیں بڑھانی اپنا کام بڑھانا ہے بلڈنگ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ سکتی ہے اس پہ ایکسپنشن کی جا سکتی ہے اس کو بڑھا کیا جا سکتا ہے کوئی نئی جگہ لی جا سکتی ہے لیکن مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس ایک کروڑ روپے ہیں اور آپ ان میں سے مطلب آپ یہ چاہتے ہیں کہ جناب ساٹھ ستر لاکھ روپے کی میں بڑی خوبصورت سی پکی پکتا چھت برانڈے ہوا پنکھے سولر سسٹم اور یہ اور وہ سب کچھ اس میں ڈھان دوں تو آپ یقین کریں میں آپ کو بڑے احترام کے ساتھ عدب کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ غلط سائٹ بنیں یہ سب چیزیں کچھ وقت کے بعد بہت آسان ہو جائیں گی آپ کو آپ یقین کریں میں آپ کو بڑے احترام کے ساتھ عدب کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ غلط سائٹ بنیں یہ سب چیزیں کچھ وقت کے بعد بہت آسان ہو جائیں گی آپ کو کرنا یہ ہے کہ کم سے کم سرمائے میں آپ کو جگہ اکوائر کرنی ہے لینی ہے اس کے بعد کم سے کم خرچے پر بلڈنگ کی تعمیر کرنی ہے اور بلڈنگ کی تعمیر کرتے ہوئے صرف اس بات کا خیال رکھئے کہ وہ ہوادار ہونی چاہیے اس میں روشنی آنی چاہیے اور صرف اتنا ہی کافی اور ظاہر سی بات ہے آپ فارم پر وجود ہوں گے تو آپ کو ایک دو کمرے اپنی ضرورت کے لیے چاہیے ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ سادہ سادہ سے بنا سکتے ہیں تاکہ آپ کا ٹائم پاس ہو سکے تو زیادہ فوکس کیجئے ان چیزوں پر جن پہ آپ کام کرنے کے لیے اپنا گھر چھوڑے میں اپنے بچے چھوڑے میں آپ اپنی سہولیات بھری زندگی چھوڑ کے آپ کسی ریموٹ ایریا میں آکے بیٹھے ہیں تو آپ اپنا ایک ایک منٹ ایک ایک روپیہ بہتر جگہ پر یوٹلائز کریں گے this is the key factor کہ آپ نے اپنا ایک ایک منٹ ضائع نہیں ہونے دینا اس کے علاوہ آپ نے اپنا ایک ایک روپیہ برواد نہیں ہونے دینا کہ آپ اس جگہ پر خرچ کیجئے جہاں پہ اس کی ضرورت ہے تو تھوڑی سی بات لمبی ہو گئے میں نے ایک فارم لیا تھا میں آپ کو تھوڑا سا اس کے فارم کے بارے میں بتاتا ہوں یہاں پہ مجھے ایک مسئلہ آ گیا یہ جگہ میں نے تین چار مہینے پہلے لی تھی تو میں آپ کو اس کا ایک view shot دے دیتا ہوں یہ ہماری یہ جگہ ہے میں اس کا ایک آپ کو view دے دیتا ہوں یہ shade بنا ہوا ہے اور یہ ایک چار دیواری آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ کچھ اس طرح آئے ہیں کہ یہ دو کنال کی جگہ ہے اس میں ایک یہ shade موجود ہے جس میں کوئی پچیس جانور باننے کی گنجائش ہے یہاں پہ یہ امیارت جو دیکھ رہے ہیں یہ آپ ریزنشل روم ہے سامنے ایک کچن ہے کچن کے پیچھے ایک store ہے اور store کے سامنے ایک واش روم بنا ہوا ہے یہاں پہ ایک اور روم موجود ہے یہ کھلی جگہ ہے اور یہ روم جو ہے یہ میرے بھائی جو میرے ساتھ میرے کام میں مدد کریں گے یہ ان کا کمرہ ہے ان کی فیملی کا کمرہ ہے اور یہ سارا یار جو ہے یہ ورہا area جو ہے یہاں پہ میری رہائش ہے یہ اچھی جگہ ہے اور آبادی سے دور ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ میں نے یہاں پہ کام سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ جگہ لے دولی تھی پانی یہاں کا زیر زمین چیک کیا تھا پانی تھوڑا سا سالٹی ہے تو میری ڈاکٹر کو میں نے کہا کہ دور صاحب آئے ہیں یہ پانی چیک کروایا ہیں دور صاحب آئے ہیں یہاں پہ جو ویٹنیرین ہیں رحیم یار خان کے ڈاکٹر شانی انہوں نے پانی چیک کیا بلکہ انہوں نے اس کو لیب بھی کروایا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جو آپ کا زیر زمین پانی ہے یہ تو اس قابل نہیں ہے کہ آپ اپنے جانوروں کو پلا سکیں رہی بات دوسرا سلوشن تھا نہر کا یہاں نزدیک نہر بھی ہے تو دیکھنے والے پیارے بہن بھائیو یہ ہے وہ نہر جو میرے اس فارم سے جو میں نے پہلے لیا تھا اس سے تقریباً پانچ سو میٹر کے فاصلے پر ہے یہ آپ یہاں پہ صورتحال دیکھیں نہر تقریباً بارہ دن سے بند ہے یہ نہر کا دوسری سائٹ تو پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پلان اے میں جو تھا وہ زیر زمین پانی تھا کیونکہ یہاں کے مقامی لوگ جو ہیں وہ زمین کا پانی پلا رہے ہیں اپنے جانوروں کو اور پلان بی میں یہ تھا کہ اگر اس پانی میں کوئی مسئلہ آئے تو آپ نہر کا پانی استعمال کر سکتے ہیں تو اب صورتحال یہ ہے کہ میں اس کو اتنا ایزی نہیں لے سکتا تھا کیونکہ زیر زمین پانی جو ہے وہ جب میں نے چیک کروایا بلکہ خود پی کے دیکھا تو مجھے تو بالکل بھی صحیح نہیں لگا پینے کے لیے کم سے کم انسانوں کے لیے تو بالکل بھی مناسب نہیں تھا بلکہ جانوروں کے لیے بھی میرے حساب سے صحیح نہیں تھا لیکن اس کے باوجود جو ہمارے یہاں پہ موجود لینڈ آؤٹ ہیں وہ ان کا خیال یہ تھا کہ آپ بے فکر ہوگے یہ پانی پلائیں تو اگین پھر میں نے اس کو کچھ یوں پلائن کیا کہ آئی مین پراپرلی اس پانی کو لیب کروایا جائے اس کو چیک کروا کے ٹیسٹ کروا کے اور پھر فیصلہ کیا جائے وہ پانی تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تو فیل ہو گیا ڈاکٹرز نے اور لیب سے اس کی ریپورٹ جو آئی وہ پانی مناسب نہیں تھا نہ انسانی صحت کے لیے نہ جانوروں کی ہیلتھ کے لیے پلائن اے تو اس طرح فیل ہو گیا اور پلائن بی اس طرح فیل ہو گیا کہ نہر جو ہے وہ اب یہ تقریباً بارہ دن سے بند ہے اور مزید اس نے تین چار دن بند رہنا ہے یہ میں آپ کو دوبارہ نہر دکھاتا ہوں یہ میرے صاحب دیکھنی یہ نہر چل رہی ہے تو اس طرح یہ نا صورتحال خراب ہو گئی تو مجھے امیڈیٹلی ایک فیصلہ کرنا پڑا حالانکہ اگر مجھے کام سٹارٹ کرنا ہے اور بغیر کسی ہرڈل کے سٹارٹ کرنا ہے گرمیوں میں پانی ایک بنیادی ضرورت ہے اب اس کے بغیر تو آئی وین چل ہی نہیں سکتے تو دین میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس جگہ کو تبدیل کر دیا جائے حالانکہ یہاں اس بوم پہ میرا کیپیٹل انبیسٹ ہے لیکن وہ اب میں لینڈ لارڈ سے جن کی یہ جگہ تھی ان سے بات کروں گا میں نے اس کو رینٹ پر ایکوائر کیا ہوا تھا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ کا کم سے کم سرمایہ فارم اور اس کی تعمیر پہ یعنی شروعات کی میں بات کر رہا ہوں جب آپ کام سٹارٹ کر رہے ہیں تو کم سے کم آپ کے پیسے ان چیزوں پر حرچ ہوں اور آپ کا مین فوکس جو ہے وہ پروڈکٹ ہے وہ چیز ہے جس کا آپ کام کرنا چاہتے ہیں میرے کیس میں وہ دودھ دینے والے چانور ہیں تو میں ہی چاہتا ہوں کہ میرے زیادہ سے زیادہ سرمایہ ان پہ استعمال ہو چلیں خیر میں راستے میں ہوں یہ آپ کو بتانا ضروری تھا کہ یہ صورتحال ہے دہل آپ کو میرے خیال سے دکھائی دی رہی ہوگی بلکل ڈرائے ہیں تو اب میں نئی فارم سائٹ پہ پہنچتا ہوں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے مزید بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ٹھیک ایدار صاحب نے میرے لیے کوئی پلیزنٹ سرپرائز چھوڑا بھائے یا کوئی ان پلیزنٹ سرپرائز واقعا پہ پہنچتا ہے لیٹس سی لیٹس گو اینڈ فائنڈ آؤٹ ماشاءاللہ سے یہ رومز فائنل ہو چکے ہیں فائنل مینز تعمیر ہو چکے ہیں اور چھتن کی مکمل ہو گئی ہے اندر صرف اب پرسٹ ڈلنا ہے تو یہ صورتحال ہے نئے فارم کی میں یہ چاہتا ہوں اگلے دو تین دن کے اندر اندر یہ مل جائے مجھے لیکن مجھے لگ نہیں رہا یہ دو تین دن میں مل پائے گا کیونکہ اس کی کنسٹرکشن ہارلی ہے ابھی آٹھ دس دن ہوئے ہیں اسٹارٹ ہوئے ہیں اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ ٹھیک ایدار صاحب نے کمال کر دکھایا ہے اپنے طور پر بہت بہت لیبر لگا کے اور بہت سارا کام کی ہے یہ روم کے اندر ماشاءاللہ رابٹر کا کام جاری ہے ماشاءاللہ تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ٹھیک ایدار صاحب نے اپنے طور پر کوئی کسر نہیں چھوڑی لیکن باہر کام ہاتھ کافی سارا تعمیر تو یہ مکمل ہو گئی لیکن ظاہر سی بات ہے بجلی کا کام ہونے اور اس کے علاوہ پلمبر کا کام باقی ہے تو اگر ہم ازیوم کر لیں گے بہت جلدی بھی ہونے تو اگلے دو تین دن تو یقیناً اس میں نہ لگ جائیں گے تو کمروں کا پلاسٹر جاری ہے آج میرے ہیلس اس میں ٹائلیں وغیرہ بھی نیچے جو لگنی ہے اور اس کے اوپر فلورنگ ہونی ہے تو وہ کام بھی میرے ہیلس آئیٹ ہے کہ دار صاحب سٹارٹ کریں گے جی تو شام ڈھل گئی ہے فائنلی آج کی بھی شام آ گئی اور سارا دن کی گرمی نے تپش نے گرم ہوا نے ہم سب کو بالکل ختم کر دیا ہے ڈیلی یہی ہوتا ہے اور کام آج کافی باہران اس کے باوجود ہوا شیٹ کے اوپر لپائی مکمل ہو گئی ہے وہاں سامنے کمرے دو پلاسٹر ہو گئے ہیں یہاں لیبر کا واش روم اس کی چھت وغیرہ یہ بھی پائنل ہو گئی ہے یہاں پہ جو یہ کمرے ہیں یہ بھی مکمل ہو گئے اندر ان کے کام اب باقی ہے مذیب تھوڑا سا تو آج کا دن بھی گزر گیا ماشاءاللہ ٹیم بڑھی ہے اور یقین نہیں آتا گی تقریباً کل ملاکہ آٹھ دس دن کی یہ محنت ہے جس میں یہ اتنا سارا کام مکمل کیا گیا ہے تو یہ ان ورکرز کی محنتیں ان کی دلچسپی ہے سارا دن ان کے ساتھ ہوتے ہیں باتیں کرتے ہیں افسی مزاق میں ہمارا بھی وقت گزر جاتا ہے ان کا بھی اچھا دل لگا رہتا ہے لیکن اس کے باوجود فورٹی سکس ڈگری ٹیمپریشر میں کام کرنا مزدوری کرنا خوبی مزاق بات نہیں ہے تو یہ بہت اپریشیٹیو بات ہے ان لوگوں کے لیے میں ان کو بہت اپریشیٹ کروں گا دل سے جو ان لوگوں نے اتنا جنابِ اللہ محنت سے کام کیا یہاں پہ تو اللہ انہیں سلامت رکھے بہت ہیلپ کی تو آج کی بات یہاں ختم کرتے ہیں اس کے اراؤنڈ جو ڈیٹیلز ہیں جو کنسٹرکشن کاؤسٹ وغیرہ اس میں میرا کیا پارٹ تھا یہ جگہ بھی رینٹ پہ لی گئی ہے اور یہاں کے جو انہر ہیں وہی اس کو بسکلی کنسٹرکشن وہ کروا رہے ہیں میرا بھی اس میں پارٹ ہے اس کے رینٹس وغیرہ کیا ہیں میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا بعد میں جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں معاف کیجئے گا نہ میں پروفیشنل ویلوگر ہوں نہ میرے پاس پروفیشنل ایکیپمنٹ ہے کیمرہ ہے یا کوئی اس کے علاوہ دیگر ایکسیسریز ہیں تو نہ کوئی میں اتنی اچھی اس کے اندر ایڈیٹس وغیرہ کر کے میں پوسٹ کر سکتا ہوں تو جو میں کر رہا ہوں اس کو پلیز بیئر وید می اس کو دیکھتے رہیے گا اور میرے خیال ہے وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ یہ چیزیں خود با خود صحیح ہو جائیں گی بہتری آ جائے گی تو جو میری ان ویلوگز میں غلطیاں ہوں یا آپ کو کہیں کچھ کمی بیشی دکھائی دے تو اس کو پلیز اگنور کیجئے گا باقی یہ آپ کو بتایا ہے کہ میرا مقصد ہرگز کچھ اور نہیں سوائے اس کے کہ میں جو ایک نیا کام شروع کر رہا ہوں تو میں آپ کو اپنی سٹوری سناؤں اپنی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں اس میں کیا ہوتا ہے میرے ساتھ میں کس طرح اس کو آگے چلاتا ہوں چلا پاتا ہوں یا مجھے کوئی اس میں مشکلات آتی ہیں اور مجھے کچھ اور سوچنا پڑتا ہے یا اس کے اندر کیا مشکلات ہیں کیا اچھائیاں ہیں وہ سب میں آپ کو ٹائم ٹو ٹائم بتاؤں تاکہ آپ کی بھی افصلہ افضائی ہو سکیں آپ اس طرح آ سکیں آج کے لئے اللہ حافظ